دبائی میں ان کی جداد دنیا کے پانچ بری آزموں میں ان کی جدادیں نکل رہی ہیں اس کے بعد زرداری صاحب کی جدادیں دیکھ لیں ان کی نکل رہی ہیں اب اقامے نکل رہے ہیں مطلب ہے ہماری انسلٹ اس سے بڑے انسلٹ اس قوم اور ملک کی ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیراعظم دبائی میں ملازمت کرتا ہو وزیرا خارجہ آپ کا ملازمت کرتا ہو دبائی میں آپ کا وزیرا داخلہ سعودی عرب میں وہاں ملازم ہو کسی کفیل کے پاس اور اب ایک اور وزیر صاحب جس کی سٹوریاں بھی ہم کریں کہ ڈیرہ غازی خان صاحب کے جو عبدالکریم صاحب ہیں ایک اور کا نکل آئے یا آپ نے اس ملک کو ایک اس کو تماشا بنا دیئے تھوڑا سا مجھے اس پہ زیادہ ترساتے اور سیز پہ کہ یہ بچارے کیسے کسی کو اپنا مو دکھاتے ہوں گے کہ ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اب پہلے ہمارے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پاسپورٹ ہمارے ڈس کریڈٹ ہوئے سر اس کے بعد جہازوں سے ہیرو نکلنے شروع ہوگی اب اکامے نکلنے شروع ہوگئے کوئی ایسی چیز بچ گئی ہے ہمارے سیاستادان انہیں آ کے یہاں پہ نہ کی ہو اور جو آپ کو عامر صاحب آپ اور میں ہمیشہ جیسے کہتے ہیں پاورٹس کے لئے بہت بڑے اس کے رہے ہیں ابھی بھی سپورٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو شیریس نہیں لیا آج کا دیکھ لیں آج وہ ان کا کیا نام ہے مفتا مفتا ہے مفتا ہی ہے مفتا ہی لگا رہے ہیں ظاہر ہے جو بندہ لیکٹیڈ ہو کے نہیں آرہا بائے سے گزنس مین کو اتنے بڑے کھنچوں کے لئے لگا دیں گے تو مفتا ہی ہے وہ مفتا ہے ان کا مفتا لگا ہوا ہے آج انہوں نے مفتا صاحب نے وہاں امریکہ سے ایک ٹویٹ بیجی اور پوری قوم کو مبارک بات دی انہوں نے کہا مجھے دعب دیں میں نے آپ کے لئے دھائی عرب ڈالر کا نیا کرزہ لے رہی ہے اور کتنی شرائط پہ لیا ہے 6.6 پہ لیا ہے وہ ٹانٹ کر رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے کس کے ساتھ وہ اس آر ڈار کا ساتھ کر رہے تھے کیونکہ ڈار سب دو سال پہلے 6.8 پہ بھی ایک ٹویٹ کی انہوں نے جی جی اس پہ 6.8 تک لے کے انہوں نے کہا مجھے دعب دیں وہ دعب کس سے مانگ رہے تھے وہ پوری قوم سے مانگ رہے تھے کہ پہلے 35 ڈالر کا بجائے اس کے کہ آپ اور میں ٹاک کریں کہ 6.8 کے اوپر اتنا بڑا آگئی کرزہ لے گیا ہے انہوں نے یہ نہیں ٹیکٹک کی گیا کہ خود ہی کریٹٹ لے لو کہ وہاں انہوں نے کہا جناب کہ میں آپ کو پتا تاہوں مجھے تالیاں بچائیں یا ڈھول بچائیں یہاں پہ جھومرے مالیں اور یہاں پہ رکس ہونا چاہیے کیوں کہ میں ڈھائی عرب ڈالر کا نیا کرزہ لے گیا ہوں 6.8 پرسنٹ جاو آ کے دیگر پہ وہ کس کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے وہ موازنہ کر رہے تھے اپنے اپنے گرو جی جو ہیں ڈار صاحب ڈار صاحب جو وہاں پہ آج کل مفروع رہے ہیں ڈار صاحب دو سال پہلو یورو بانڈ لے کے آئے تھے انہوں نے دنیا کی تریخ کا مہنگہ ترین کرزہ لیا ان کا 8.25 تھا امیر صاحب اس کا مطلب یہ تھا پانچ سو ملین ڈالر آپ نے کرزہ لیا اور سود جو آپ لوگوں کے انویسٹر جنہوں انویسٹ کیا ان کو چار سو دس ملین ڈالر سود دیں گے پانچ سو ملین ڈالر یہ بھی واپس کریں گے چار سو دس ملین ڈالر ان کو سود دیں گے اور پلاس اس وقت اوورال جو اس طرح کے یورو پانڈ اور سکوک میں تین ارب ڈالر کے جو ہے وہ لیے گئے ایک پائنٹ فائی پہ بھی لیا گیا سین پائنٹ فائی ایوری جو ہے نا منیمم جو ہے سین پائنٹ فائی اس وقت آئی جبکہ یونان نے ان کا ملک بالکل بیٹھ گیا تھا بہران کا شکار تھا اس برے حالات میں بھی انہوں نے فائی پرسنٹ پہ کرزہ لیا تھا اس وقت یہ ایٹ پائنٹ فائی کا لے کیا آئی لے کیا تھا اس کو چلے چھوڑے ہیں ہمارا ہر مقابلہ ہر وقت ہمارے جو دانشوار ہیں ہم جو سارے ہم ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا پسند کرتے ہیں انڈیا کے ریلائنس کمپنی ایک پریویٹ بجنس ہے نا سر انہوں نے اسی وقت جب ڈار ساب ایٹ پائنٹ یہ فائی پہ لے کے آئے تھے ٹو فائی پہ لے کے آئے تھے یہ ریلائنس کمپنی نے اس وقت انہوں نے ٹو پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پہ کرزہ لیا آٹھ سو ملین ڈالر انہوں لیا ایک کمپنی کی جو کریٹیبلیٹی ہے ساکھ ہے وہ پورے ملک سے زیادہ تھی انویسٹر کا کانفیڈنس بتا رہا ہوں پلاس اب کیا کیا ہے آج کی حرکت دیکھ لیں آج محصوب فرماتے ہیں ڈھائی رب ڈالر کا میں کرزہ لے کے آئے ہوں یہ مفتا صاحب جو ہیں اور اس پہ جو ہم ہے اس کا ریٹ بتا رہا ہے سکس پائنٹ سکس پرسنٹ جنہا اکیس نومبر ایک ہفتہ پہلے اسی انڈیا نے یہ کمپنی اسے ریلینس نے انہوں نے جا کے آٹھ سو ملین ڈالر کا لیا ہے ان کا تھری پوائنٹ میں ایک سکس پرسنٹ پہ ان پہ ہاف پہ ہمیں یہ کہا گے کس نے ٹوٹر پہ بعد میں کہا رہا تھا اس نے کہنا اب آپ دیکھیں کہ ان کی کریڈیبلیٹی ان کی ساکھ ریٹنگ بہتے رہے انڈیا کی لحاظا یہ کچھ ہوئے میں گزور ایک کمپنی کی ریٹنگ اگر ایک بیس کروڑ کے ملک سے زیادہ ہے یہ ہمارے ہمارے جو پالیسی میک کرز ہیں ہمارے جمہوریت پسند ہیں ہمارے سیاسدان ہوں ہماری سیویل ملٹری بیوروکریسی ہو یا ہم لوگ ہوں یہ شیم فر آس کہ ایک دنیا کے کسی ایک ملکی جو ان کی کمپنی ہے یا اس کی ریٹنگ اس کی ساکھ پورے پاکستان سے زیادہ ہے کہ ان کو لون ملتا ہے جنب 3.6 پرسنٹ پہ اور ہم آج کے دن ایک ہفتے بعد ایک ہفتہ پہلے انہوں لیا اور ہم دھائی ارب ڈالر لے لیں زیادہ لے رہے ہیں اور ہمیں مل رہے ہیں 6.6 پہ اور وہ جو اپنے مفتہ صاحب ہیں وہ بقیدہ وہ ٹویٹ کر کہ ہمارا مو چڑھا رہے ہیں کہ جنب آپ کے 35 ڈالر پہلے ساکھ ڈالر آپ کو لے کے دیکھے گیا ہے آپ میری باری لاکی عامر صاحب انہوں نے تو ایک مزاق بنا لیا ہے کہ پاکستان 40 ڈالر کرزہ لے چکے چار سالوں میں یہ 70 سالوں میں ہم نے 35 ڈالر لیا تھا ان کے چار سالوں میں عامر صاحب ہم نے 40 ڈالر لے لیا اور ان کو مفتہ صاحب کو تھوڑا سا بھی خاجہ سے والی وہ کہتے ہیں مجھے تالیہ مجھے کہ میں آپ کو اس پہ لے کے ہوں کام اس پہ لے کے ہوں ریشو پہ کرنے دوستو یہ ویڈیو یہی تک لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور شیئر اسی لیے کریں کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی مزے لینے کے موقع دے تو چلیے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم